شیعہ علماء کرام نے مشید ایرانیان میں احتجاجی جلسہ ملاقب کیا اور اس سے اظہار برات کا اظہار کرتے ہوئے مشید ایرانیان سے جیجے پولیس ٹیشن تک وسیم رشدی ملدعباد کے نعرے لگاتے ہوئے جیجے پولیس ٹیشن کے سینئر سے شیعہ علماء کرام نے ملاقب کی اور جلل جل وسیم رزیوی کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا علی عباس وفا ایس این این چینل علی عباس وفا ایس این این چینل پیغام حق آگے پڑھو آج مزید ایرانیان میں تمام علماء و خطبائے ممبئی اور اطراف ممبئی یہ جانب سے بہت بڑا احتجاجی جلسہ ہوا وسیم ملون کے خلاف اور جل سے جل اس کی گرفتاری کی مانگ کر کے سماج سے کارڈ کر اسے جیل پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا جیجے پولیس ٹیشن کے سینئر اسپرکٹر کے ساتھ ہمارے تمام بزرگ علماء کرام نے میٹنگ کی ہمارے سینئر صاحب نے بوری طور پر یہ کہا کہ ہم خود امنو آمان کو بگڑنا نہیں دینا چاہتے اور جو سمیدھانی حق ہے وہ آپ کو دیا جائے گا لہٰذا ہم اس کو لے کر آپ کی شکایت کو جل سے جلد ایک سے دو دنوں کے اندر اس پر کیس ریجسٹر کریں گے یعنی ایف آئی آر درج کریں گے اور ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے ایسا یقین دلایا جس کے بعد علماء کرام نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پرسوں تک کی محلت دی اور اگر اس کے بعد ایف آئی آر نہیں درج کرایا جاتا تو ہماری دوسری حاضریہ بھی ہوگی اور آلہ حکام تک ہم جائیں اسی کے ساتھ ساتھ تمام علماء کرام نے آج مسجد ایرانیان میں بیٹھ کر تقریباً ممبئی اور مضافات ممبئی کے سارے علماء نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ بارہ نومبر کو رضا اکیڈمی کی جانب سے ممبئی اور مضافات ممبئی بند کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کے لیے شیعہ علماء اکرام رضا اکیڈمی کے اس بند کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں